گرو ایک جویا تھا علم نبی کا لگایا پتا جس نے ہر مفتری کا جس کو اردو میں ہم ترکیبی اضافی یا مراقبی اضافی کے نام سے جانتے ہیں پوجیسیو فریز انگریزی میں اس کو کہتے ہیں اردو میں مراقبی اضافی کہتے ہیں اور عربی میں اس کے چند اور نام ہیں جیسے ہم بولتے ہیں مراقبی اضافی ترکیبی اضافی مضاف مضاف علی یا موسنن موسنن دلے بہرحال یہ ایک بہت ہی آسان سا سبق ہے انشاءاللہ کوشش ہوگی آج کی سبق میں کہ آپ کے لئے یہ اور آسان طریقے سے پیش کیا جائے تاکہ آپ اس کو احسن انداز میں سمجھ سکے لکھ سکے اور اس کو پہچان سکے کہ کون سی ترکیبی مضاف مضاف علی کی ترکیبی ہوتی ہے بہرحال مراقبی اضافی پر بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھانا مناسب سمجھتا ہوں کہ مراقب کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو اور مراقب کے عربی میں دو قسمیں ہیں ایک کو ہم مراقب تاام کہتے ہیں جس کو آپ جملہ بھی کہتے ہیں حازہ بیتوں جیسے آپ نے دروسلو غلارہ بیا اپنی کتاب کے پہلے صفحے پر دیکھا ہوگا حازہ بیتوں تو حازہ مبتدہ ہے اور بیتوں خبر ہے تو یہ جملہ ہے تاام ہے مراقب تاام اس کو بولتے ہیں جملہ بھی بولتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہمارے پاس دو الفاظ یا دو سے زیادہ الفاظ کے کچھ ایسے مراقبات آتے ہیں جو معنی کے اعتبار سے تاام نہیں ہوتے مکمل نہیں ہوتے تو ان کو ہم بولتے ہیں مراقب ناقص مثلاً کتابن اور ایک لفظ جدید یہ دو لفظ ہم نے ملا کر بنایا کتابن جدید نئی کتاب مراقب تو یہ ہے لیکن یہ مراقب تاام نہیں ہے اس کو ہم مراقب توصیح بھی بولتے ہیں اس میں صفت اور موصوب جس آپ انگریزی میں اڈجیکٹیول فریز کے مام سے جانتے ہوں گے اور دو میں بھی اس کو مراقب توصیح کی ہی بولتے ہیں اسی طرح کبھی ہم بولتے ہیں یہ ایک حرف اور ایک اسم کا مجموعہ ہے کا مرقب ہے لیکن جملہ نہیں ہے اس کو ہم جار مجرور بولتے ہیں اسی طرح کبھی ہم بولتے ہیں امام المسجد اس میں اسم حرف کا استعمال ہوا ہے مجموعہ ہے مرقب ہے لیکن مقمل نہیں ہے تاام نہیں ہے اس مرقب کو مرقب ناکس بولتے ہیں اور کبھی کبھی ہم کتاب اللہ اللہ کی کتاب مرقب ہیں دو الفاظ کا جوڑ ہے تو لیکن جملہ نہیں ہے تاام نہیں ہے تو اس مرقب کو بھی ہم مرقب ناکسی بولتے ہیں کبھی کبھی دو سے زیادہ الفاظ کا بھی مرقب ہوتا ہے مثلا فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں تین الفاظ کا مرقب ہے لیکن مرقب ناکس ہے تام نہیں ہے تو مرقب ناکس اس مرقب کو کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا بنا ہوا ہو لیکن وہ پورا معنی نہ دیتا ہو اور اس مرقب ناکس کی کچھ قسمیں ہم نے عربی میں پڑھنی ہے اور آج جس چیز کو ہم نے موضوع درز بنایا ہے وہ ہے مضاف مضاف علی یا اس کو آپ مرقب اضافی بولتے ہیں یا ترقیب اضافی بولتے ہیں یا مسند مسند علی بولتے ہیں ناموں سے کوئی کنفیوجن پیدا نہ ہو تو اس لئے سارے ناموں کا تذکرہ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ ساری نام ہمیں بتلائے یا اصل میں ایک ہی چیز ہے سمجھنا کیا ہے کہ پوجہ سے فریز جو ہے مرقب اضافی جو ہے اس کے دو جز ہوتے ہیں ایک پہلا جز اسے ہم بولتے ہیں موضاف اور اس کے بعد بلا کسی سلے کے بیچ میں کوئی اور لفظ نہیں آتا ہے تو اس کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں موضاف علی مثلاً میں آپ کو ایک آسان سی مثال دوں گا جو آپ جانتے بھی ہوں گے مثلاً کتاب اللہ اللہ کی کتاب تو کتاب یہاں موضاف ہے اور اللہ موضاف علیہ ہے اسی طرح رسول اللہ بہت آسان سی چیزیں ہیں ہم سب جانتے ہیں رسول اللہ اللہ قرسو تو رسول موضاف اور اللہ موضاف علیہ ہے اسی طرح بیت اللہ یہ بھی آپ جانتے ہیں بیت ہو گیا یہاں موضاف اور اللہ ہو گیا موضاف علیہ اسی طرح قابت اللہ اللہ کا قابہ تو قابہ موضاف اور اللہ موضاف علیہ اسی طرح کبھی ہمارے پاس کلم ہوتا ہے تو ہم بولتے ہیں کلم المدررس استاز کا کلم کلم ہو گیا موضاف اور جس کا یہ بتلایا جا رہا ہے وہ ہو گیا موضاف علیہ کتاب کبھی ہم بولتے ہیں کتاب و عدب عدب کی کتاب تو کتاب مضاف اور عدب مضاف علی اتنا آسان درس ہے لیکن کچھ قواعد و ضعابط اس کے امیں سیکھنے ضروری ہیں مثلا کہ جو مضاف علی ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے مجرور میں نے پہلے بھی سمجھایا ہے کہ مجرور ایک حالت کا نام ہے یہ کسی حرکت کا نام نہیں ہے اعراب کی تین حالتیں ہوتی ہیں ایک کو ہم رفعی حالت بولتے ہیں دوسرے کو ہم نسبی حالت بولتے ہیں اور تیسرے کو ہم جری حالت بولتے ہیں حالت رفعی واحد میں پیش کے ساتھ ہوتی ہے جبکہ تسنیہ اور جمع میں یعنون کے ساتھ سواری علف نون کے ساتھ تسنیہ میں اور جمع میں وعنون کے ساتھ ہوتی ہے جبکہ حالت نسبی اور حالت نسبی واحد میں فتح کے ساتھ یا زبر اس کو آپ بولتے ہیں یا نصب بولتے ہیں نصب کے ساتھ ہوتی ہے جبکہ تصنیمی یانون ما قبل مفتو کے ساتھ ہوتی ہے اور جمع میں یہ یانون ما قبل مقصور کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح حرف جہا حالت جری ہے اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حالت جری میں بھی یہ واحد میں زیر کے ساتھ آتا ہے تصنیمی یانون ما قبل مفتو کے ساتھ آتا ہے اور جبکہ جمع میں یانون ما قبل مقصور کے ساتھ آتا ہے تو انشاءاللہ ابھی پریزنٹیشن کے ذریعے آپ کو یہ اور آسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کی جائے گی ابھی جو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ مضاف اور مضافلے تو الفاظ کا مرتب ہوتا ہے پہلے جس کو مضاف کہتے ہیں دوسرے جس کو مضافلے کہتے ہیں مضافلے کے لئے یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے یعنی کبھی بھی اس کی حالت نہیں بدلتی اعراب کی حالت جبکہ مضاف کی حالت اکثر مرفوع ہوتا ہے لیکن عامل کے بدلنے سے اس کی حالت بھی بدلتی رہتی ہے تو جیسے بائت اللہ ہے ہم کہیں گے فی بائت اللہ تو فی کی وجہ سے بائت کا اعراب جو اعرابی حالت ہے وہ بدل گئی لیکن جو اللہ ہے اس کے اعرابی حالت پہ کوئی چینج نہیں آئے گی مجرور ہوتا ہے جبکہ مضاف کبھی مرفوع کبھی منصوب اور کبھی مجرور بھی ہوتا ہے تو کوشش کریں گے درس کو اچھے انداز سے سمجھنے کے لئے اس پریزنٹیشن جو میں آپ کے سامنے بھی پیش کر رہا ہوں اس کی طرف آپ گور کر کے میرے باتوں کو بہت ہی دیان سے سنیں اور کوشش کریں کہ کوئی بھی کنفیوجن نہ رہنے پائیں اگر پھر بھی کوئی دکت رہ جاتی ہے تو آپ وہ پوچھ کے حل کروا سکتے ہیں تو امید ہے کہ ہم پریزنٹیشن کو گور سے دیکھیں گے دار مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے پہلا مضاف فالمضافلے دوسرا مسنند ومسنندلے یا ترکیب اضافی یا المراقب الاضافی تو آئے کوشش کرتے ہیں پہلے اس کا ترجمہ جانے ہم مضاف مضافلے کسے کہتے ہیں یا ترکیب اضافی کسے کہتے ہیں تو ترکیب الاضافی فاللغہ الاربی یا ترکیب اضافی جو ہے مضاف مضافلے جو ہے تو عربی زبان میں یہ کیا ہوتا ہے یہ بنا ہوتا ہے دو چیزوں سے دو لفظوں سے مضاف کو مضافلے ایک کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے کو مضافلے کہتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سکرین پہ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا أَيُّ فَاصِلْا اور ان دو کے درمیان بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا یعنی مضاف کے بعد ہی مضافلے آتا ہے بیچ میں کوئی اور لفظ نہیں ہوتا کتاب اللہ کتاب کے بعد ہی سیدھے اللہ آیا رجال اللہ رجال کے بعد ہی سیدھے اللہ آیا اور ایک چیز جو آپ نے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ترقیب ہوتی ہیں مضاف مضافلے کی یا تو جمل اسمیہ کا حصہ ہوتا ہے یا جمل اسمیہ اور جمل فعلیہ کو جمل مفیدہ بولتے ہیں تو یا تو یہ جمل اسمیہ کا حصہ ہوگا اور جمل فعلیہ کا حصہ ہوگا جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتلایا کہ یہ خود کوئی جملہ نہیں ہوتا جملے کا جز ہوتا ہے مراقب ناکس اس کو کہتے ہیں تو یہ جملے فعلیہ کا جوز ہوگا یا جملے اسمیہ کا جوز ہوگا اور آئیے مضاف مضاف علیہ کے قواعد سے پہلے چند مثالوں سے اس کو اور آسان طریقے سے سمجھتے ہیں تو اللہ عمد صلی اللہ کی سکرین پہ بھی ہیں تو پہلی مثال جو وہاں پہ لکھی ہے بائیت اللہ تو اس میں بائیت جو ہے وہ مضاف ہے اور اللہ مضاف علیہ اس کا مطلب مضاف مضاف علیہ کے پہلے جوز کو مضاف اور دوسرے جوز کو مضاف علیہ کہتے ہیں اور مضاف علیہ کے بارے میں آپ نے سمجھا کہ مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اس لئے اللہ واحد ہے تو اس کے آخر پر آپ کو زیر دکھتی ہے اسی طرح آپ دوسری ایگزامپلز کو بھی دیکھ سکتے ہیں کتاب اللہ تو اللہ یہاں بھی مضاف علیہ ہیں تو مجرور ہیں رسول اللہ رسول مضاف اللہ مضاف علیہ تو رسول اللہ مضاف مضاف علیہ کتاب اللہ کتاب مضاف اللہ مضاف علیہ اللہ پہ زیر کیونکہ مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور اللہ واحد ہے اس لئے اس پہ زیر دکھ رہی ہیں ابن بشیر بشیر کا بیٹا تو ابن مضاف بشیر مضاف علیہ تو بشیر پہ ہم اس لئے تنوین دیکھتے ہیں دو زیر دیکھتے ہیں کیونکہ یہ واحد ہیں اور مجرور ہیں کی گاری تو یہ آرہ تو کہیں مضاف اور محمد مضاف لے والد محمد محمد کا باپ محمد کا والد والد مضاف محمد مضاف لے اخو زینب زینب کا بائی اخو مضاف زینب مضاف لے اسی طرح صدیق محمد محمد کا دوست صدیق مضاف محمد مضاف لے اسی طرح معلم نہاو گریمر کا استاذ تو معلم مضاف اور نہاو مضاف لے لیکن اس کے بعد جو اگزامپلز دی گئی ہیں ان پر آپ زیادہ گور کریں گے کیونکہ جو تصنیہ ہے تصنیہ میں جب ہم تصنیہ کو مضاف بناتے ہیں تو اس کا نون گر جاتا ہے جیسے کہ تصنیہ بنانے کے قائد آپ کو پتا ہی ہوگا لیکن جب ہم معلمان کی اضافت کرتے ہیں کسی دوسرے اسم کے ساتھ تو نون گر جاتا ہے تو یہاں پہ ہم پڑھیں گے جو معلم کے بعد الف ہیں یہ تصنیہ کا الف ہیں تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ دو ہیں نہاو کے دو استاذ تو نہاو مضاف لے مجرور ہیں اسی طرح سے تھا مسلمون اس کی جمع ہے جمع سالم مسلمون لیکن اس کی بھی جب اضافت کسی چیز سے کرتے ہیں تو نون گر جاتا ہے تو پڑھیں گے مسلمون المدینہ کی بجائے پڑھیں گے ہم مسلم المدینہ تو واو یہاں پہ جمع کی نشانی ہے تو اضافت میں جب ہم کسی کو مضاف بناتے ہیں جب ہم مضاف سالم کو تو نون گر جاتا ہے تو یہاں پہ مسلم المدینہ تھی مدینہ کے مسلمان اسی طرح معلمون النہو تھا نہو کے بہت سارے اساتذہ تو نون گر گیا تو نہو معلمون النہو نہو کیا ہے مضاف کے لئے مجرور ہے اسی طرح ہم کبھی کسی چیز کی اضافت اپنی طرف یا کسی اور کی طرف ضمیر کے اعتبار سے کرتے ہیں تو وہاں ہمیں زیر نہیں دکھتی لیکن مجرور پھر بھی کہلائے گا جیسے اسم کا اصل میں تھا اسم حامد حامد میرے سامنے تھا میں نے اب حامد کی بجائے اس سے بولا اسم کا آپ کا نام تو کا حامد کی جگہ ہے تو یہاں یہ ہوگا علا محل الجر تو اس کو ہم مجرور ہی بولیں گے اس کا کو اسی طرح کتابوہو یہاں بظاہر پیش زخرا ہے لیکن جر ہے تو کتابوہو کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ مضاف کے لئے مجرور ہوتا ہے اور یہ قائدہ کلیہ ہے اسی طرح میں نے اپنے نام کی جگہ یا لگیا یا متقلم تو بن گئے کلم کی اضافت میری طرف ہوئی تو یا جو ہیں یا یہ متقلم یہاں پہ کیا ہے علا محل الجر تو یہ جر کی جگہ پہ ہے مجرور ہے مضافل مجرور اسی طرح گرفتوہا اس لڑکی کا کمرہ گرفتو بنتن کسی لڑکی کا کمرہ تو اس کی جگہ لڑکی کی جگہ ہم نے ہا استعمال کیا تو کہا گرفتوہا بظاہر یہاں زیر نہیں دکھ رہی ہیں لیکن پھر بھی یہ حالت جر میں ہے کیونکہ علا محل الجر ہے مضافلہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو آئیے اس کے قواعد کے اعتبار سے بات کرتے ہیں کہ مضافر مضافلہ کی قواعد کیا ہے تو مضافلہ کا پہلا جو قائدہ ہے وہ یہ ہے کہ المضافلہ یکون مجرورا دائما کہ مضافلہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے چاہے ہمیں زیر دکھیں یا نہ دکھیں کیونکہ حالت تصنیہ میں اور حالت جمع میں یہ یعنون کے ساتھ آتا ہے اور جب زمائی کی طرف ہم اس کو اضافت کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں کوئی زیر نہیں دکھتی تو اس وقت ہم بولتے ہیں کہ یہ علا محل الجر ہے تو ہمیشہ ہم کہیں گے کہ جب بھی مضافلہ ہو تو وہ مجرور ہوتا ہے دوسرا مضافہ کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے یہ کبھی حالت رفعی میں بھی ہو سکتا ہے کبھی نسبی میں بھی کبھی جر میں بھی یعنی کبھی اس پہ پیش زبر زیر تینوں آ سکتی ہیں اور اسی طرح کبھی یہ واؤ نون الف نون کے ساتھ بھی آ سکتا ہے یعنی اس کی حالت بدلتی رہتی ہے عامل کے بدلنے سے اور تیسرا اور تیسرا یہی لکھا ہے کہ یہ کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے اور چوتھا جو آپ دکھ رہے ہیں کہ قل مبددہ ہو سکتا ہے والقبر ہو سکتا ہے والفعیل ہو سکتا ہے والمفعول بھی ہو سکتا ہے یعنی مضاف جو ہیں وہ کسی بھی اعرابی حالت میں سے ہو سکتا ہے حالت رفعی میں بھی حالت جاری میں بھی اور حالت نظبی میں بھی اور یہاں تک کہ مضاف کبھی دوسرے قلمے کا مضافلے بھی ہو سکتا ہے اور مضاف کے بارے میں اور ایک چیز ہے مضاف پہ آپ کبھی تنمین نہیں دیکھیں گے محضوف تنمین اس پہ تنمین نہیں آسکتی مثلا معلم النہاو کتاب اللہ تو کتاب پہ معلم پہ قرآن پہ تو رسول اللہ رسول پہ آپ تنمین کے بھی نہیں دیکھوئی دوسرے جز پہ تنمین بھی ہو سکتی ہیں اور ایک زبر ایک زیر ایک پیج بھی ہو سکتا ہے لیکن جو مضاف ہیں پہلا جز ہیں اس پہ آپ ہمیشہ ایک پیش ایک زبر یا ایک زیر ہی دیکھیں گے اور تیسرا چیز اور ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے جیسے کہ میں نے بھی دکھلایا تھا اگزامپل میں آپ کو کہ جب معلمان کی اضافت کسی چیز کی طرف ہوگی یا مسلمون کی اضافت کسی چیز کی طرف ہوگی تو اس وقت وہ نون گر جاتا ہے تو اسی طرح اور ایک چیز ہے اضافت صرف اسم اور اسم کے درمیان ہوتی ہے اسم اور فیل کے درمیان اور اسم اور حرف کے درمیان اضافت نہیں ہوتی یعنی جو مضاف ہو وہ بھی اسم ہونا چاہے اور جو مضاف علیہ ہو وہ بھی اسم ہونا چاہے حرف نہ مضاف ہو سکتا ہے اور نہ ہی مضاف علیہ ہو سکتا ہے اسی طرح تو ہم نے یہ سمجھا کہ جو مضاف اور مضاف علیہ ہوتے ہیں یہ دونوں اسمہ ہوتے ہیں اور دونوں اسمہ ایک دوسری کی طرف اضافت کرتے ہیں نہ اس میں حرف ہو سکتا ہے اور نہ ہی پھیل ہو سکتا ہے تو وہی لکھا ہے اور ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تیسرا قلمہ ان کے درمیان حائل نہیں ہوتا تو ہم نے جو مضاف مضاف علیہ کے بارے میں جو سمجھا تو مضاف علیہ یہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے جبکہ مضاف کبھی مرفوع مجرور اور منصوب تین و حالتوں میں آسکتا ہے اسی طرح مضاف کے کبھی تنوین نہیں آسکتی اسی طرح جب مسنہ یا جمع مضاقر سالم مضاف پہیں تو اس وقت ان کا نون یا رابی گر جاتا ہے اسی طرح جو مضاف اور مضاف علیہ ہیں وہ اسم کے ساتھ خاص ہے اور پھیل اور حرب قسم کوئی دقل نہیں ہے یعنی دو اسموں کے درمیان ایک مضاف ہوتا ہے اور ایک مضاف علیہ ہوتا ہے تو آئیے اس کے اگراز کے متعلق کچھ بات کرتے ہیں کہ کت اگراز کی وجہ سے مضاف مضاف علیہ کا استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عام طور پر ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ مضاف جو ہے وہ مضاف علیہ کی ملکیت ہوتی ہیں پوزشن ہوتی ہیں حالانکہ یہ بات صحیح ہے لیکن صرف اسی وجہ سے کہ یہ اس کی ملکیت ہے اس کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے صرف اسی لئے مضاف مضاف علیہ کا استعمال نہیں کیا جاتا تو کچھ اگراز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جن کی وجہ سے ہم اس طرح کی بھی اضافی کا استعمال کرتے ہیں تو پہلی جو وجہ ہے وہ وجہ ہے تعریف مثلا حدیقت الاطفال جمیلت بچوں کا گاڑن چلڈرن گاڑن ہے خوبصورت ہے اس میں کیا ہے ازا کانر مضافیہ معرفہ کیونکہ اس میں مضاف جو ہے وہ معرفہ بن جاتا ہے باغ تھا یا بچوں کا باغ بنا کے خاص ہو گیا اسی طرح جو دوسری ہے وہ تخصیص مثلا میں کہتا ہوں قرآت کتاب عدب میں نے پڑھی کتاب عدب کی تو یہاں کیا ہے جو مضاف علیہ ہے وہ نقرہ ہے تو تخصیص کرنے کے لئے میں نے تاریخ کی کتاب نہیں پڑھی میں نے اس کی کتاب نہیں پڑھی یہ کتاب نہیں پڑھی وہ کتاب نہیں پڑھی جیوگرافی کی کتاب نہیں پڑھی تو عدب کی تخصیص کی جاتی ہے تو اس میں مضاف علیہ نقرہ ہوتا ہے تو یہاں ہم نے یہ بات بھی سمجھی کہ مضاف علیہ جو ہویا ہم امیشہ معرفہ نہیں ہوتا کبھی نقرہ بھی ہو سکتا ہے اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے ملکی ہے جو ہمیں بھول رہے تھے مثلا سیارت خالد خالد کی گاڑی یہاں یہ ہوتا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ خالد کی ملکیت ہے قلم المدرس مدرس کا قلم یہاں کہہیں قلم مدرس کی ملکیت ہے تو یہ تیسری چیز جس کے لئے ہم اضافت کا استعمال کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہم ذرف کے اعتوار سے بھی اس کا استعمال کرتے ہیں مثلا ہم کہتے ہیں فترہ تو صبح صبح کا وقفہ صبح کی بریک مارننگ بریک جسے ہم کہتے ہیں یا کبھی کہتے ہیں امام الغرفت کمرے کے سامنے تو وقت اور جگہ کے اعتبار سے بھی اس کا استعمال عمل میں لائے جاتا ہے کبھی کبھی یہ ذرف کے اعتبار سے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور پانچویں جو چیز ہیں وہ ہے تشبیح کے لئے استعمال ہوتا ہے کبھی ہم کہتے ہیں کہ دشمن بھاگے انطلاق الصحمن جیسے تیر بھاگتا ہے صحمن کے تیر میں تیر کو جیسے تیر بھاگتا ہے وہ ایسے ہی دشمن بھاگتا ہے جیسے تیر کمان میں سے بھاگ جاتا ہے تو انطلاق الصحمن یہاں پہ کیا ہے تشبیح کے لئے اعتستعمال ہوا ہے تو تشبیح کے لئے بھی کبھی کبھی اس اضافت کا استعمال عمل میں لائے جاتا ہے اور ایک چیز ہے جس کے لئے ہم چھتی چیز سے میں بتا دوں وہ تمیز العدد ہے کبھی عدد کی تمیز کی اعتبار سے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے مثلا میں کہوں کہ میری چار بہنیں ہیں تین بائی ہیں تو میں کہتا ہوں اربع اخواتین تو یہ بھی مضاف مضافلے بن جاتا ہے ثلاثت اخواتین ہاں تو کبھی عدد مادود کے اعتبار سے بھی ترقیبی اضافی عمل میں لائی جاتی ہے اسی طرح بیان نو کیا چیز ہے کون سی قسم ہے قسم بیان کرنے کے لئے بھی کبھی کبھی ترقیبی اضافی کا استعمال عمل میں لائی جاتا ہے جیسے میں کہوں خاتم خاتم کہتے ہیں انگوٹی کو یہ سونے کی انگوٹی ہے چاندی کی نہیں ہے تعمی کی نہیں ہے کسی اور چیز کی نہیں ہے یہ سونے کی ہے جب مجھے یہی کہنا ہو کہ یہ چاندی کی ہے ہاں یہ گر شیشے کا ہے تو وہاں بھی ہم نو قسم بیان کرنے کے لئے بھی ترقیبی اضافی کا استعمال عمل میں لائی جاتا ہے اسی طرح اور رہے اختصار القلام کبھی کبھی بات میں لمبی کرنی ہوتی ہیں اس لمبی بات کرنے کے بجائے ہم اس کو مختصرا ترقیبی اضافی کے ذریعے پیش کرتے ہیں مثلا میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کروں تحدست الہ حارس المدرسہ میں نے سکول کے چپراسی سے بات کی اصل میں مجھے کہنا تھا تحدست الہ مئی حارس المدرسہ میں نے اس سے بات کی جو مدرسے کی رخوالی کرتا ہے تو اس کو کم کر کے میں نے کہا حارس المدرسہ تحدست الہ حارس المدرسہ اصل میں تھا علامہ یحر حارس المدرسہ تو اس کو اختصار کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح تفضیل مطلق کسی کو فضیلت کے اعتبار سے پیش کرنے کے لئے بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں جو فیلے جو افضل کے وزن پہ آتا ہے افضل کے وزن پہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں خالد احسن الامال خالد سب سے بہترین کام کرنے والا ہے یا خالد احسن امال المسنہ خالد بہترین فیکٹری کا بہترین کاریگر ہے کام کرنے والا ہے تو احسن الامال افضل القول احسن القول جیسے ہم قرآن میں بھی سنتے ہیں ومن احسن القول ممن دعا اللہ ورسول ہی کون ہے جس کا قول اس سے بہتر ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بندوں کو بلائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کے بندوں کو بلائے اللہ کرے کہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے تو یہ کچھ اگراز تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ کن وجہ سے ہم ترکیوی اضافی کا استعمال کرتے ہیں اور کہاں کہاں پر کرتے ہیں امید ہیں کہ آپ کا آج کا یہ آسان سا درس آپ کو آسان طریقے میں سمجھایا ہوگا اور اگر کہیں پہ کوئی کوتا ہی رہی ہو سمجھانے میں تو کوشش کریں گے کہ آپ وہ اپنی کومنٹس میں ہم تک پہنچائے ہم کوشش کریں گے کہ اگلے دروس میں وہ خواہمیاں بھی پوری ہو جائے اور اللہ کرے کہ یہ درس آپ کے لئے میرے دنیا اور آخرت کی شروع ہوئی کا باعث بنے اور جب تک کہ ہم اگلی کلاس لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو تب تک کے لئے اللہ نگوان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی امان اللہ